موسیقی 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 اور اچھا سا شیرہ ریڈی کر لیں گے اور جب تک شیرہ یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے تو آ جاتے ہیں ہم وہاں پہ اپنی کریم کی طرف اور یہاں ہم اپنی کریم ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے فل کرنی ہے کلاب چامن میں تو یہاں میں نے ملک لے لیا اور ملک پاورڈر لیا ہے میں نے ون این اہ آف کپ اس میں میں نے ایڈ کر دیا کوکونٹ کوکونٹ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور شگر میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اور اس میں ملک ایڈ کیا ہے ہاف کپ یہ ایڈ کر دیا اب میں فلیم کو آن کر دوں گی اور یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کا اچھا سا ایک مکسٹر بنا لیں گے جو ہم کلاب چامن میں فلٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ اچھا سا ایک ماوہ نمہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو اب میں کیا کروں گی فلیم کو میں کر دوں گی آف اور یہ اچھے سے تیار ہو گیا اس نے پین بھی چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا اور یہ بالکل ریڈی ہے اور اس کو میں نکال لوں گی ایک پلیٹ میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم فل کریں گے تو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی آ جاتے ہیں دوبارہ شیرے کی طرف اور شیرہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں میں نے اس کو چیک کر لیا ہے بس شیرہ اس میں کوئی اکتار کا پرابلم تو ہوتا نہیں ہے یہاں ہم گلاب جامن بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو شیرہ ہوتا ہے وہ بس ہلکی سی اس میں چپ چپ ہٹ ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ شیرہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا فلیم کو میں نے کر دیا ہے آف اور یہاں پہ اس کو کور کر کے میں چھوڑ دوں گی شیرے کو آ جاتے ہیں اب گلاب جامن کی طرف یہاں بنانے کے لئے میں نے کیا لیا ملک پاورڈر لیا اور ملک پاورڈر میں نے ون کپ لیا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ میدہ ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے کیا ایڈ کیا ہے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے سوجی اس میں جا رہی ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد اب اس میں جائے گا الیچی پاورڈر الیچی پاورڈر میں نے کارٹر ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ان چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے ان سب کو مکس کر لینے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی گھی اور گھی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اس میں گھی ایڈ کر دیا گھی ایڈ کرنے کے بعد اس میں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے گھی کو گلاب چامن کے بیٹر میں اور اس کے بعد جو میں نے دو عدد انڈے لیے تھے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا بیٹ کر لینے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور اپنے گلاب چامن کے دو کو ریڈی کر لیں گے بس اسی طریقے سے ایک ساتھ نہیں ڈال دینا ہے سارا انڈا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے اپنا جو دو ہے وہ گلاب چامن کا وہ ریڈی کر لیں گے تو یہاں میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو گون رہی ہوں اور اچھے سے اس کو اچھا سا ایک بیٹر بنا لیں گے سوفٹ سا تو یہاں پہ میں دیکھیں سارا ایک ساتھ نہیں ڈالا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا اور یہاں پہ جو ہے وہ اچھا سا ایک ڈور ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا سوفٹ سا یہ ریڈی ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کروں گی کور صرف اور صرف تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے چھوڑ دیں گے آ جاتے ہیں یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ کیا کریں گے اپنے گلاب چامن جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور اس کو جو سب ہی آپ نے شیپ دینا ہے وہ شیپ دیں گے ہاتھوں کو اچھے سے پہلے تھوڑا سا آئلنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں شیپ دے رہی ہوں گلاب چامن کا جو سب ہی آپ نے شیپ دینا ہے وہ شیپ دیں اور یہاں میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا اس کو اور اس طریقے سے میں سارے گلاب جامن جو ہے ہاتھوں میں آئل لگا کے اس طریقے سے ریڈی کر لوں گی اور یہاں پہ میرے جو گلاب جامن ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور میں آپ کو یہ ری لوک اس کی میں آپ کو دکھا دریا ہوں میں نے گلاب جامن ریڈی کر لی اور اب میں اس کو ڈالوں گی فرائی کرنے کے لئے یہاں آئل جو تھا وہ میرا گرم تھا زیادہ گرم بھی نہیں تھا نارمل تھا اور یہاں پہ میں اس کو بہت سلو فلیم کیا ہوئے میں نے اور یہاں پہ میں سارے گلاب جامن اس میں ون بائی ون ڈال دوں گی اور تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اس میں فرائی کر لیں گے اب یہ آہستہ آہستہ سے خودی اوپر آ جائیں گے اور اس کے بعد جا کے ہم سپون لگائیں گے ابھی مجھے سپون نہیں لگانا ہے یہاں پہ خودی سے اوپر آ جائیں گے سارے تو یہاں پہ یہ جب تک فرائی ہو رہے ہیں اور بہت سلو فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے یہ سارے دیکھیں اوپر آ چکے ہیں خود بہت اور اب میں ہلکا سا اس کو سپون لگاؤں گی یہ خود بہت راؤنڈ ہو رہے ہیں دیکھ سکتے آپ اور یہاں پہ بہت اچھا سا ایک پیارہ سا اس کو کلر دیں گے جو سا بھی کلر آپ نے رکھنا ہے ڈارٹ رکھنا ہے لائٹ رکھنا ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو اچھا سا ایک پیارہ سا کلر دیں اور یہاں پہ جیسے یہ فرائی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں اس کو شیرے میں ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ ان کا ایک اچھا سا لائٹ سا کلر آ گیا ہے تھوڑا سا اور کلر آ جائے اس کے بعد میں اس کو شیرے میں ایڈ کروں گی اور آپ کی مرضی ہے آپ ڈارٹ کلر رکھیں لائٹ رکھیں جو سا بھی کلر رکھیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب میں ان کو نکالوں گی اور نکال کے شیرے میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں ڈال دی جا رہی ہوں شیرے میں اور یہ شیرہ جو ہے وہ ہمارا نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ تھنڈا ہے بس نارمل ہے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی جب سارے میں اس میں ایڈ کر دوں گی شیرے میں تو یہاں میں فرائی کرتی جا رہی ہوں اور شیرے میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں گلاب جامن کو اسی طریقے سے یہاں میں نے اور اس میں ایڈ کر دیے جتنے میں نے بنائے تھے جو پہلے سے ڈالے ہوئے تھے وہ اوپر دیکھیں آ چکے ہیں اور جو میں نے ابھی ڈالے ہیں وہ ابھی تھوڑا نیچے ہیں وہ خود بخود اوپر آ جائیں گے اس سے اس کے بعد اس کو پھر میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ٹرن کرتی جاؤں گی اور اچھا سا اس کو کلر دے کر پھر ساری جو گلاب جامن ہیں وہ میں فرائی کے بعد شیرے میں ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے ساری جو تھیں گلاب جامن شیرے میں ایڈ کر دیں تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے میں اس کو دو سے تین گھنڈے کے لیے چھوڑ دوں گی بہت اچھی سے یہ سوفٹ سی ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم نے جو ملائی بنائی تھی وہ میں اس میں فل کروں گی تو یہاں پہ میں اس کو کرتی ہوں کور اور کور کر کے اس کو دو سے تین گھنڈے کا ریس دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں فل کرتے ہیں یہاں دو سے تین گھنٹے ہو چکے اور یہاں میں نے کلاب چامن لے لی اور اس کو میں نے تھوڑا سا کٹ لگایا پورا نہیں کٹ کرنا ہے اس کو بیس سے تھوڑا سا کٹ لگانا ہے اور کٹ لگانے کے بعد جو ہم نے ملائی بنائی تھی اپنی جو کریم بنائی تھی وہ اس میں فل کرنی ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو فل کر دیں گے اور یہاں دیکھیں فل ہو چکی اچھے سے اور اس طریقے سے میں اپنی ساری کلاب چامن جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی اور اس میں ساری آہستہ آہستہ کر کے فل کر دوں گی اس طریقے سے میں نے فل کی ایک میں نے آپ کو شو کر دی ہے اور یہاں میں نے ایک پیلے سے رکھ لی تھی بنا کے اور اس طریقے سے میں بنا کے رکھتی جاؤں گی ایک اور آپ کو شو کر دیتی ہوں یہاں میں نے کٹ لگایا تھوڑا سا کٹ لگانے کے بعد اس میں جو ہم نے کریم بنائی تھی وہ ہم نے اس میں اچھے سے فل کر دی اور فل کرنے کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ سی یہ گلاب چامن بنی ہے بن کے ریڈی ہوئی ہے اور جوسی سی بہت ہی سوفٹ سی اب اس میں جو میں نے کریم فل کی ہے بس اس کو اس طرح سے ساری میں اپنی گلاب چامن ریڈی کر لوں گی اور یہاں پہ میں اس کو ون بائی ون کر کے ریڈی کر کے رکھ دی جاؤں گی یہاں میری ساری گلاب چامن جو ہے وہ فل ہو چکی ہیں اب میں اس کو اس کا اب میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی اور کس طرح میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا یہاں یہ گلاب چامن جو ہیں میری بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور کریمی گلاب چامن کہلیں اس کو یا ملائی گلاب چامن جو بھی کہلیں بہت اچھی سی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ ہے اس کی فائنل لک تھوڑے سے میں نے اس کو پر پستے چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیے اور بس آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو جیسے چاہیں ڈیکوریٹ کریں اور سرف کریں اور آئی ہوب کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کھلائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملوں گے ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ